مفاق پرست کون تھے ان کا مسلم لیلون سے کوئی تلق نہیں ہے ان کا تلق ہے بس کونسلیٹ صاحب سان سے ملنا دو بجے تین بجے بس ان سے ملنا اور کوئی کام نہیں آتا اور کام کن کا ہون ہے جن چند بزنس آنرز کا کام کرانا ہے اس کے بعد کام کرانے کے بعد ان سے بس کھانے کے انتظامات کرانا ہے ان لوگوں کو اور کوئی کام نہیں آتا ایسا یہ ایک روٹفکیشن ایڈ کر دو ہم صبح سے لکھنا بند کر دیں کہ نہیں تو کچھ دوست ہیں وہ لکھنا بند کر دیں بھئی آپ کی خواہشوں کا مطابق کچھ نہیں ہوگا یہ بات اپنے ذہن ہی رکھ لیں تو کسی کی خواہش کے مطابق کچھ نہیں ہوگا کچھ تلہیم ہوتی تو افیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے تو افیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے افیشن لکھنے سے نہیں ہوتا افیشن ہونے سے ہوتا ہے ہم کسی کو بھی مسلم لیلون پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اللہ کے فضل کرم سے کسی کو بھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان آورسیز موڈیا فورم اور پاکستان جنرلسٹ فورم دونوں فورم کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ وہ آج تشریف لائے خاص کر پاکستان مسلمی نون کہ یہ پریس کانفرنس کے لیے میں دونوں فورم کا دل کی اتھا گھرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ ہمیں یہ آج پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ چاند دن پہلے کہ کچھ لوگوں نے جدہ میں ایک پرورا منقت کیا کہ مسلم لیگ نون کی افیشل باڈی کچھ ہمارے دوستوں نے اس کو افیشل باڈی کا نام دیا حتیٰ کہ یہ افیشل باڈی کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی جن کو مرکزی قائدین جن کے ساتھ مرکزی قائدین ہو دونوں فورم اس سلسلہ میں گواہ ہیں کہ مرکزی قائدین نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ ہمارے پروگرام سے لائیو خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے چند لوگوں کے مقاصد تو مضموم ہو سکتے ہیں دوسرا ہمارا جو آز کی پریس کانفرس کا اہد مقصد تھا اس کو کرنے کا کہ ہمارے سیالکورٹ سے تلق رکھنے والے مسلم لی نون کے جو سعودی عرب میں اہم و حتد دران ہے جو خاص کا ہلکہ پی پی ٹھتیس کے لیے سعودی عرب سے پاکستان کے ملک راشد پرویز عوان صاحب کی قیادت میں جو کہ ہمارے ہلکہ پی پی ٹھتیس کے سعودی عرب میں جو سیل ہے اس کے سربراہ تھے وہ چیئرمن بھی ہے مسلم لی نون ریاض کے وہ بہت بادل ہوئے میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ورکرز کو کہ آپ اپنی پوری توجہ دیں ہلکہ پی پی ٹھتیس پر دو دن کے بعد الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی وہاں پر شیر ہی داڑے گا ایک شخص جو نام نہات رشتہ دار ظاہر کرتا ہے اس شخص کا ہوتا ہے نا کبھی ہم کہتے ہیں خالہ کا بیٹا چاچا کا بیٹا مامو کا بیٹا دور کی خالہ کا بیٹا اس شخص کا دور کی خالہ کے بیٹے سے بتعلق نہیں ہے آپ لوگ پریشانہ ہو آپ مسلم لی نون کے ورکر ہیں وہ شخص اس لیے رشتہ دار ہے کہ اس کو کونسا جنرل کسے صاحبان سے لوگوں سے مل کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میری رشتہ داری ہے رشتہ داری کا وقت جب آیا جب تمام مسعودی عرب کے مسلم لی لگی ورکر شیرز اس خاندان کے ساتھ دن رات موجود ہیں تو اس شخص نے وہ کام کیا کہ جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا صرف اس لیے کہ اس کی اناکی تسکین ہے وہ رشتہ دار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دے وہ رشتہ دار صرف اس لیے ہے کہ ان کا نام بیچے تو میں اپنے تمام ورکرز کو تمام مہتدران کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر رہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا آپ دن رات اس سیلیکشن پر توجہ مرکوز رکھیں اور ہم اس بات کا جواب دیں گے پندرہ بیس لوگوں کی موجود کی بھی نہیں یہ سعودی عرب اور جدہ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم پندرہ بیس لوگوں سے جواب نہیں دیں گے کہ تین چار گروپ کٹھے ہوکے پندرہ بیس لوگ کٹھے ہوکے ان کا جواب دیں ہم اللہ کے فضل کرم سے ایسا جواب دیں گے لیکن نتیس کو اٹھائیس کو فتح کے بعد جواب دیں گے اللہ کے فضل کرم سے جب ٹھائیس کو ہماری فتح کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد ہم جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کہ یہ یاد رکھیں گے ان کو پہلی پتہ ہے کہ سٹریندھ کس کے ساتھ ہے طاقت کس کے ساتھ ہے اور ہم نتیس کو تیس کو اس بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل کرم سے میں زہیب شہدہ کوکر صاحب عرفان صدرہ صاحب ملک عاصم صاحب کے عزیز و قارب جدو جہا سے سپورٹ کر رہے ہیں عبدالخالق صاحب رانا شرف صاحب تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں میں ان دوستوں کا آپ بلکل بے فکر رہے اللہ کے فضل کرم سے یہ تمام معاملات کچھ اسلوبی سے حل ہوں گے اور آج ایک اور اہم بات کہ ہم نے سعودی عرب سے چوری لیاقت علی بھٹا صاحب کو جو کہ ہمارے مکہ کے صدر تھے چینمن پاکس صاحب سے نون نون سعودی عرب نامزد کیا ہے اور جو رانا زہیب علی خان صاحب ہیں ان کو جدہ سے جنرسیٹی نامزد کیا ہے اور جیسے ہی ٹھائیس کا لیکشن ختم ہوگا ہم جشنے فتح بھی منائیں گے اور مکہ پا کے نئے صدر اور جدہ کے نئے صدر اور جدہ کی نئی باڈی اور ایک اہم ایشو جو ہم پچھلے پانچ ماہ سے لگے ہوئے تھے کہ سعودی عرب میں خواتین کی باڈی کا علان کریں گے کچھ صاحبان ریاض سے بھی آئے ہوئے تھے چورہ گست کو انشاءاللہ ریاض میں ایک عظیم و شان جشنِ ازادی کا پروگرام منقد کر کے ہم ان کو ان کی بات کا ریاض میں جواب دیں گے اللہ کے فضل کرم سے پاکستہ مسلم لینون سعودی عرب ریاض ریجن دمام ریجن اسیر ریجن جزان مدینہ پاک جدہ مکہ پاک سب جگہ پہ اتنی مضبوط اور توانہ درخت بان چکا ہے کہ یہ میاں نوازشیف کے اصلی بیبر شیروع کا گروپ ہے یہ مفاد پرستوں کا نہیں ہے میں احران ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے اپنی انا کے لیے وہ لوگ کٹھے ہوگے یہ ہمیں میرے ورکروں کو میرے ساتھیوں کو اس بات کا میں کہتا ہوں کہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل کے کہ مفاد پرست کون تھے ان کا مسلم لینون سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق ہے بس کونسلیٹ صاحب صاحب سے ملنا دو بجے تین بجے بس ان سے ملنا اور کوئی کام نہیں آتا اور کام کن کا ہون ہے چند بزنس آنرز کا کام کرانا ہے اس کے بعد کام کرانے کے بعد ان سے بس کھانے کے انتظامات کرانا ہے ان لوگوں کو اور کوئی کام نہیں آتا یہ ذاتی مفادات کا گروپ ہے انشاءاللہ ان کا پورا پورا بندوبست کریں گے یہ ٹھائیس کا لیکشنگ گزر جائے انشاءاللہ چوئی تارک صاحب صاحب کی فتح کے بعد ہم ان کا پورا اس طرح مسلم لینون کرے گی محاسبہ کہ ان لوگوں کو بتائیں گے بھائی آپ ایک نہیں دس گروپ بنا لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں ایک نہیں دس بنا لیں گروپ لیکن مسلم لینون میں یہ اب نہیں چلے گا کہ آپ دن کو کچھ فیصلہ کریں رات کو کوئی فیصلہ کریں آپ ایک دن تو کسی کو بنا دیں اگلی ہفتے کسی کو بنا دیں صرف اپنے ذاتی مفادت کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف اپنے ذاتی مفادت کے لیے بنائیں مسلم لینون میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کی جماعت ہے مسلم لینون مریم نواز کا چاہنے والوں کی جماعت ہے مسلم لیر میاں شباہ شیف کے چاہنے والوں کی جماعت ہے مسلم لیر نون خواجہ محمد آصف کے چاہنے والوں کی جماعت ہے مسلم لیر نون سیالکورٹ میں چوری رمغان سبحانی کے ساتھ ہے ہم چوری رمغان سبحانی جتنی کوشش اتقدوں میں ہیں ان الیکشن میں زمنی الیکشن میں اللہ کے فضل کرم سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہمارا کو مفاد نہیں ہے کسی کو رشدار بتانا ہم ان کے لئے کام کرتے ہیں ان کے جو مسلم لیر کے لئے کام کرتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ایک بات خاص کا کہ چوری لیاکت علی بھٹا صاحب کو مسلم لیر نون سہجر کا چینرون نامزد کیا گیا ہے اور رانہ زہیب علی خان صاحب کو جدہ کا جنرلسلی نامزد کیا گیا ہے اور جیسے یہ الیکشن ختم ہوتا ہے ہم بقیادہ دوسری بارڈی کا بھی انوز کریں گے کیونکہ ہماری ساری توجہ تو جو سیالکورٹ کا پی پی تھرٹی ایٹ چوری تارک سبانی سار کا لیکشن ہے اس طرف ہے جی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو جی مرک سب بہت شکریہ آپ کا آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر اپنی اہم ڈیولٹمنٹ کے لیے مدعو کیا شکریہ آپ کا جیسے آپ نے اس میں فرمایا کہ یہ جو ذاتی مفادات کی خاطر یہ ایک گروہ ہے یا ایک جو مجموعہ ہے لوگوں کا وہ اکھٹھا ہوا لیکن یہ لوگ تو آپ کے ساتھ بہت عرصے سے چل رہے ہیں تو یہ آج انہیں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا وہ آج انہوں نے ایک اپنے گروپ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور یہ یہ پہلے تو سب آپ ساتھ ہی تھی تو انہوں نے یہ الگ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک الگ گروپ کا اعلان کر دیا دیکھیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مہینے چھے مہینے کسی گروپ کے ساتھ ہیں چھے مہینے کسی گروپ کے ساتھ ہیں پوائلٹیر نظریہ کے ساتھ چلتی ہیں ہمارا ایک نظریہ تھا کہ مسلم لی سعودیرم میں عرصہ دراز سے ایک ایک وہ شہاز قابض ہیں جو میاں محمد نواز شیف کا نام تو لیتے ہیں لیکن پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ہم نے دن رات محنت کر کے پارٹی کو مسلم لی نون سعودی عرب کو سعودی عرب کے ہر شہر میں منظم کیا اب سعودی عرب کوئی ایسا شہر نہیں جسے پارٹی کے منظم نہیں کیا اب ان لوگوں کے اب ان لوگوں کے مفادات یہ تھے کہ یہ کبھی کہتے کہ اس طرح سفارتخانہ کی حد تک یا کونسلٹ کے حد تک ہم اس سیاست کے خلاف ہیں کونسل جنرل صاحب سفیر صاحب ہماری خدمت کے لیے ادھر ہے وہ ہمیں ان کے ان کے پاس روز جانے کی آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے بہترین کام کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کا جو کام ہے بس اپنی دیاری اور اپنے کام کے لیے ہے اور ہم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے بالکل بھی نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تھے ٹھیک ہے آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ہم نے آج تک کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو جو کیسا مسئلہ ہو اب ان کو زیادتی زیادتی مفادات یہ ہوئے ہیں کہ ہم کسی کسی گروپ کی خواہشات پر سیاست نہیں کرتے پہنز آپ آپ کا جو سوال ہے نا ہم کسی بھی گروپ کی خواہشات پر سیاست نہیں کرتے ہم میاں محمد نواز شریف کے ویجن کرتے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کے ویجن کے ساتھ ہوں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں ہم کسی کی ذاتی خواہشات کے ساتھ نہیں ہے بلکل خلاف ہے میاں محمد نواز شریف کے ویجن کے ساتھ ہوتے تو کم از کم یہ خاص کر یہ جو دن تھے جبکہ پوری قیادت الیکشن میں مصروف ہے ٹھیک ہے خاص کر وہ شخص جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے ان دنوں میں ان ان ورکرز کو ڈی مورلائز کرنا جو ورکرز اس وقت زیمنی الیکشن میں ہر الیکشن میں مصروف ہے لیکن ان کے ذاتی مفاد ہے تو اپنے ذاتی مفاد ہی خاطر تین گروپ کٹھے ہوئے ہیں ہمیں فخر ہو جائے مجھے اپنے ورکرز پر فخر ہے کہ ہمارے خلاف تین گروپ کٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور خاص کر ایک ایسا گروپ بھی ایسا گروپ بھی ہے جس کا سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی شانہ بشانہ کھڑا ہے تو کھڑے رہے بھائی ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم نے اپنا کافلہ ہمارا کافلہ رمہ دمہ ہے ہمارا کافلہ رمہ دمہ رہنا ہے اللہ کے فضل کرم سے ہمیں ان کی کوئی پروانی ہے ہم میری میری مجبوری ہے کہ میں پروگرم میں یہ جواب دیتا لیکن میں اس وقت یہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ ہماری میں بار بار یہ کہا رہا ہوں کہ ہماری توجہ صرف اس وقت پی پی تھرٹی ایٹ پر ہے بلکل جو میاں شباشی صاحب نے بل پیش کیا ہے میاں شباشی صاحب کا بہترین بل ہے وہ کہ اوور سیز کی سیٹیں مخصوص کر دیں ٹھیک ہے اوور سیز کے ووٹ اوور سیز میں پڑے اور اوور سیز کا نمیندہ منتقب ہو تاکہ تاکہ ادھر ہمارا نمیندہ اپنا ہو نا ایسے آپ کی جو ابھی یہ جو صورتحال ہے اس میں جن ملکلی قائدین جو یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ جن ملکلی قائدین جو آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو اپنے بھی آپ کی دفرنٹ جو آپ کے پروگرام دیا انہوں نے میری خود بات لیا آپ کی ملکلی قائدت سے اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا وہاں نے بھی دیکھا تو وہ قیادت جن کے ساتھ یہ بھی ان کو جانتی تو ہوگی تو وہ ان سے آپ وہ اس میں انٹرویو کیوں نہیں کرتے اور کیونکہ اس سے تو مسلم لیگ نون کی ساتھ کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ تو چلیں اس کی بات کریں لیکن عام لوگ جو آپ کے ورکرز کے علاوہ بھی دوسرے لوگ تو اس کو مذہب کا نشانہ بنائیں گے کہ مسلم لیگ چھوٹ کا بندی ہوتی ہے جماعتوں میں جماعتوں میں گروپ بندی ہوتی ہے کوئی اشو نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں ہم بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں کسی ذاتی اختلاف نہیں ہے لیکن ہم ذاتی مفادات کے خلاف ہیں ہم ان کی شخصیت کے خلاف نہیں ہے میں یہ بات میں کل کر دوں ہم کسی بھی کسی کی بھی شخصیت کے خلاف نہیں ہیں ہم بزرگوں کی عزت بھی کرتے ہیں اترام بھی کرتے ہیں لیکن ہم کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات پر مسلم لینوں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے یہ کسی کی بھولے تو اپنے ذہن سے نکال دے اب 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 وہ زمانہ نہیں رہا اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب ہر کوئی جب آیا ایک گروپ کھڑا کیا چھے مہین اس گروپ کے ساتھ میں کہتا ہوں چاند لوگ ہیں انہوں کیا اصل ہوا ہے تین چار سال پہلے جس جگہ سے نکالا تھا وہی سیٹ پہ واپس چلے گے سینٹر میں بڑا بننے والا اب اب سائیڈو میں بیٹھے گا کیا کیا پایا اس لیے کہ ہم نے ہم نے کبھی مفادات کی ساتھ نہیں کی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جلاسوں میں کافلی بھی آئے پی ٹی بھی آئے بیٹھیں گے دوستی میں الگ بیٹھیں گے لیکن ہم کسی گروہ میں نہیں ہیں ہم مسلم لینوں کی جماعت میں ہیں ہم میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں کسی گروہ میں نہیں ہے ہمارا ایک ہی ویجن ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف سے محبت میاں محمد نواز شریف سے پیار ہمارا ایک ہی ویجن ہے ہم سیالکورٹ سے ہیں خواجہ محمد عاصف صاحب فریر امغان صوبانی صاحب کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہمارا اس کے علاوہ کوئی ویجن نہیں ہے ہمارا کوئی گروہ نہیں ہے ہم آپ کے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ ریاض سے کسی مین چودہ گرس کے جو فنکشن ہے اس کے اندر آپ جب تک آپ کو انشاءاللہ جیت کا یقین ہے سیالکورٹ کے الیکشن کا تو آپ اس جیت کے بعد ہی جا کر جو ہے ایک آپ اس کا اقلاعہ عمل سائے کریں گے اور ان اس کا جواب دیں گے بربور طریقے سے اور آپ شو کریں گے کہ جو جتے بھی لوگ ہیں جتے بھی یہاں پہ مسلم لیگ کے چیدہ ورکر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں تو اس کے لیے آپ چودہ اغسطر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں مطلب یہ مطلب الیکشن تو وہاں ہو رہا ہے آپ یہاں پر اس کا آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہم ٹھائی جو ٹھائی جولائی ہے الیکشن کے بعد ایک پرورم کریں گے جدہ میں ٹھیک ہے جس میں جو ہمارے نئے نومو طب کیرمن صاحب جدہ بارڈی وہ ایک مارا الگ پرورم ہوگا وہ جشنے فتح ہوگا اٹھائی جولائی اس کے الیکشن کا یہ ایک الگ ہے وہ جو فنکشن تھا نا اس میں کچھ ریاض سے بھی دوست آئے ہوئے تھے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہم ریاض میں ان کو چودہوں کا ایک ہفتے میں کی پرورم ہو ساتھا نا تو ہم چودہ کس بھی آ رہا ہے تو ہم ریاض میں فنکشن کریں گے بھائی پہلے اپنے اپنے شہر میں پچھلے پانچ چھ ماہ میں آٹھ ماہ میں کوئی پرورم تو کر لیں آپ نے تو دو دو اے چھے چھے بندوں کا فنکشن کیا ہے یہ بھی تین شہروں کا فنکشن تھا تین شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے تو بیس میں کہتا ہوں کہ اس شخص کی قربانی ہے ملد راشد پریزوان صاحب کی وہ تمام ساتھیوں کے لے کے دن رات کمپین میں مجود ہے وہ ریاض سے ان کا سپیٹ پارٹس ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے لیکن وہ سب چھوڑ کے ادھر گئے ہیں زعیب شہزاز خوکر صاحب ارفان صدرہ صاحب عبدالخالق صاحب یہ تمام دوست ہیں یہ صرف خاص خاص الیکشن کے لیے گئے ہیں ادھر تو ریاض میں بھی ایک پہنچ اس لیے جب وہ واپس آئیں تو ان کے عزاز میں ہم بزاتے خود اپنے ورکر کے عزاز میں ایک پرورم کریں گے باز جی جتانے والوں نے جتالیاں ان کی مرضی ہے لیکن ہم مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس سے زرلٹ کو نہیں مانتے تو ہم اس سے زرلٹ کے غلاب جیسے بھی چودہ انگست کے بعد قیادت اعلان کرے گی ہم قیادت کے ساتھ ہیں میاں تارک جنیز صاحب جمعہ ادھر کے پریزیڈنٹ ہیں نورحان شنواری صاحب راشد منع صاحب قرآن تارک صاحب ریاض سے ریاض ریجن ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ آپ لوگ میں کہتا ہوں ہمارا جو سب سے مضبوط جو ہے ریاض ریجن ہے جدہ تو جدہ ہم رہتے ہیں جدہ تو مضبوط ہونا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ریاض ریجن ہمارا ایک مضبوط ترین بارڈی ہے ہماری وہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ مسلم لیگ نون کے جو ہے آپ سینر جو قیادت ہے پاکستان میں یا جو ویلپ میں بیٹھی ہے وہ بسکلی مسلم لیگ آپ کو جیسے سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے گروپ کو بھی بسکلی کہیں نا کہیں سے سپورٹ ہے بلکل ہے میرا سوال یہ کہ کیا ایسا کوئی حل نہیں کیونکہ بسکلی دونوں کا جو تشخص جو ہے وہ بسکلی جو شاکھیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ساتھ گنیکٹڑ ہیں اور جو یہاں پہ ہمارے اوورسیز کمیلٹی ہے پاکستانی بسکلی وہ سمجھنے سے کہیں نہ کہیں کاسیر ہے کہ کہاں پہ کون سا گروپ کی جو ہے وہ شاکھیں بلکل جا کے صحیح جگہ پہ بل رہی ہیں اس میں کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ سینئر جو قیادت ہے وہ اس چیز کا کلیرنس دے دیئی ہے ایسا کچھ ہے کہ جہاں پہ کوئی پرابلم ہو تو وہاں پہ کوئی الیکشن کا لحامل ہو جائے اوورسیز میں جیسے کہ دوسری پارٹیز میں ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں جب یہ کوویڈ آیا نا کوویڈ سے پہلے کوویڈ آیا مارچ میں ٹھیک ہے تو کوویڈ سے پہلے مسلم لی نون کی مرکز قیادت ایک ایک جو اعلان کر چکی تھی کمیٹی کا زرانہ سناللہ صاحب کی قیادت میں وہ لارت تشریف لارت ہے لیکن اچانک کوویڈ آ گیا کہ آ کے ان اختلافات کو ختم کیا جائے وہ ساری تنظر پارٹیز کو اکے جائے مجھے کبھی امکان ہے کہ جیسے یہ کوویڈ ختم ہوگا فلائٹ اپریشن بحال ہوگا تو ساری قیادت سعودی ارمہ ہوگی ٹھیک ہے اور وہ کوشش کریں کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں اور یہ ختم ہونے چاہیے تو اس سوالے سے اپنی کیا پیش رفت کی ہے دیکھیں میں اپنی ذات کے لیے مجھے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ساکھڈار صاحب اوگر سچ کے گلف کے صدر ہیں سانلک باجوہ صاحب ہمیں قیادت جو حکم کرے گی ہم نے کام کرنا ہے پارٹی کے لیے ہم پارٹی قیادت کے ساتھ ہیں ہمارا ایک ہی موقع ہے کہ ہم میاں محمد نواشی کے ویجن کے ساتھ ہیں اور جو پارٹی قیادت حکم کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے لیکن ہم کسی کو ذاتی مفاد کے لیے پارٹی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج وہ اپنے مفاد کے لیے کہیں ہیں کل کہیں ہیں ہم پہلے دن سے نظریہ کے ساتھ ہیں ہم آج بھی نظریہ کے ساتھ ہیں تو اس حوالے سے آپ نے کوئی جو ہے وہ تجویز پیش کی ہے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ اپنی مرکزی قیادت تک پہنچائے ہیں آپ نے مرکزی قیادت کو یہی کہا ہے کہ جو لوگ سعودیر میں موجود ہیں جو لوگ سعودیر میں موجود ہیں جو ورکر ایکٹیوز ہیں ان کو بزید ایکٹیو کیا جائے تو پارٹی قیادت کا گرین سینگنل ہے اللہ کے فضل کرم سے اسی ریجن تک آج تک پارٹی جزان ریجن میں اسی ریجن میں مسلم نینون کا کوئی قیادت نہیں گئی اللہ کے فضل کرم سے یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ جزان ہو اسی ریجن ہو سعودیر کا کوئی ریجن ایسا نہیں ہے جبیل ہو حاصل ہو کہ جہاں پہ مسلم نینون کی بارڈی موجود نہیں ہے یہ فرس ٹیم ہے سعودیر میں میرے پاس ایک سوال ہے آپ نے باہرہ ذکر کیا ہے سیالکورٹ کی الیکشن کے بارے میں کہ وہ ایک بہت اہمیت حامل ہے تو کیا آپ کے پاس ایسی کوئی مطلب دلائے لے کیا وہ جیتنے کے حوالے سے کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے اس حوالے سے کیا یہ بہت زیادہ اہمیت حامل ہے آپ کے اس جو پردر کو لے کر اور سید کے حوالے سے یا یہ پارٹی کے ساتھ کے حوالے سے آپ آت کر رہے ہیں اسی میں ایک سوال میں ایڈ کرتا ہے سیالکورٹ کی کافی جو عوام ہیں وہ آورسیز بھی ہے آورسیز میں یہاں پر زہادہ جو ہمارے سکلڈ ورٹرز ہیں اور ٹرائیورز ہیں وہ بھی زہادہ سیالکورٹ سے کچھ کا تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے بھوٹ میں بھی یقینا کوئی کمی تو آئے گی تو اس حوالے سے آپ کی کیا دیاری آپ کس طرح ہے دیکھیں ان کا بھوٹ لیکن سے زائع ہوگیا سیالکورٹ میں جو فگر ہے ایک لاکھ کے قریب جو آورسیز ہے تیس لاکھ پاکستان نہیں ہے تو ایک لاکھ کے قریب جو آورسیز ہے وہ سیالکورٹ سے ہے اور تصیل سیالکورٹ سے تصیل سیالکورٹ سے میں نے تین دن پہلے فگر ملا ہے تیس ہزار سے اوپر جو ووٹر مجود ہیں آورسیز میں جدہ ریاض میں تو اماری ساری توجہ جو ہے وہ اس وقت اپنے اس سلیکشن کی طرح مرکوز ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے جہاں جا رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے چوری تارک سمانی صاحب باری اکسریت سے بھی جیتیں گے وریو خاندان کا چشم و چراغ ہیں چوری رمغان سمانی صاحب جتنی محنت انتق محنت ان کی مسلم لی کو مضبوط کرنے میں زلہ میں مضبوط کرنے کے لئے دیکھیں اللہ کے فضل کرم سے آپ بے فکر رہے ہیں تو اسی والی سے اوورسیز سے کہا تھا کہ اوورسیز کو یہ وقت نہیں تھا یہ وقت نہیں تھا میری جو ساری باتیں ہیں میرا کسی ذاتی یہ وقت نہیں تھا کہ جب لوگ وہاں پہ دن رات وہ دوست بھی سیالکورٹ گئے ہوئے ہیں جن کا اس سلکے سے تعلق بھی نہیں ہے اس لیے کہ چوری خوشت سبانی صاحب اللہ تعالی کی ذات پاک ان کو جنت الفردوس میں مقام بتا فرمائے وہ جب بھی ادھر آئے سعودی عرب میں انہوں نے ورکر کو عزت دی اور ہمیشہ ہم لوگوں کو انہوں نے عزت دی کہ رمغان سبانی صاحب خواجہ آصف صاحب تو ان لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ دو دن سبر کر لیتے دو دن کا ٹائم در دو دن سبر کر لیتے دو دن سبر کر لیتے کام از کام الیکشن میں آپ کو سوال میں نے آپ سے کیا تھا آپ کے دوسری باڈی هے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اثنٹک باڈی تو اثنٹک باڈی کیسے ہے اگر وہ تثنٹک باڈی ہے نا ٹھیک ہے آپ لکھ رہے ہیں چانت دو سفیشل باڈی بھئی اثنٹک باڈی آپ کا کہنے سے نہیں ہوگا میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کے کہنے سے اثنٹک باڈی نہیں ہوگا اثنٹ باڈی اثنٹیک باڈی نوٹفیکشن ہے کہ قیادت نے کوویڈ سے پہلے کمیٹی بنائی سی کہ آپ سعودی عرب جائیں وہ تمام معاملات کو دیکھیں پھر سانو لکھ باجوہ صاحب کا جو نوٹفکیشن جاری کیا ہے نا گلف کا تو اس میں اس نوٹفکیشن میں یہ ایک چیز ایڈ کی ٹھیک ہے کہ آپ سعودی عرب اور گلف کے معاملات کو حل کریں تمام گروپس کو ختم کریں لیکن اچانک کوویڈ کے آنے کے وجہ سے فلائٹ پریشن نہیں ہو سکا تو قیادت نہیں آ سکی جیسے یہ فلائٹ پریشن بہال ہوتا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن میں احران ہوں چند پڑے لے کے دوستوں سے میرے محترم بھائی ہیں وہ کہ افیشل افیشل پارٹی آپ کی کہنے سے نہیں بھائی ہوتی افیشل پارٹی آپ لکھ لیں افیشل پریزیڈٹ اپ امریکہ تو آپ افیشل نہیں ہو جانا لکھنے سے افیشل نہیں ہوگا یہ جو ایک مقصود ایک ان کی جو دھکاؤ ہے جو آپ کے جو دوس ہیں جو ناظرات نے ابھی اس کا اعلان کہ انہوں نے کسی میڈیا کو اور دوسرے کو انوائیٹ ہی نہیں کیا نہ انہوں نے ہمیں انوائیٹ کیا اس میں نہ کسی اور کو انہوں نے ایک مقصود گروپ ہے جن کے ساتھ ان کے شاید کس قسم کیے تو آپ بہتر جانتے ہیں ان کے خالقات ہیں صرف انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اور وہ اس خبر کو صرف جو ہے میں نے اس کو کہیں اتنے بڑے پیمانے پر دیکھا بھی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کوئی ذاتی تعلقات ہیں اس گروپ سے اور وہ گروپ جو ہے ایک میڈیا کا وہ ان کو پرسنلی ان کو ان کو پروجیکٹ کیوں کر رہا ہے کیا ان کے مفادات ہیں اس گروپ کے دیکھیں مجھے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں کسی کی ذاتی خواہشات پہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا فہم صاحب میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ تمام نیوز چینل سعودی عرب میں جو سب سے پرانا صحافتی گروپ ہے امیر محمد خان صاحب کا وہ میرے ساتھ ہے وہ آج یہاں پہ موجود ہیں ان کے پریزیلنٹ موجود ہیں خان صاحب امریکہ وہ بھی ہوتے نہیں تو اور دوسرا جو سوتیر میں جس میں سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سب سے پڑھے لکھے وہ ینگ لوگ گروپ ہیں پاکو ورسیس گروپ شی بلتاف صاحب آپ ہیں خالہ صاحب ہیں آپ لوگ اور تیسرا جو کہ نوجوانی میں بہت مزارک ہے ملک اسم حوان صاحب ان کا گروپ یہاں پر موجود ہے تو میرے لیے یہ اچھا ہے نا میں میں تو سب کو تعویٰ دوں گا لیکن میں کوئی بھی دوست ہو کوئی بھی حباب ہو اس کی خواہش کے مطابق سیاست نہیں کروں گا کہ آپ نے اس کو بلانا ہے اس کو نہیں بلانا اس کو نہیں بلانا آپ آپ بھائی سامنے کھڑے ہیں کبھی آپ کو یہ کہا ہو یا اس کی خبر لگائیں اس کی نا لگائیں کبھی یہ آئیں کبھی نہ آئیں میرا میرا اس سے concern ہی نہیں ہے میرا concern نیک ہے نہیں دیکھیں میں خود کہتا ہوں آپ میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا concern ایک ہے میرا concern ہے میاں نوازشیف کے پیغام کو پھیلانا آپ کے ذریعے میرا concern ایک ہے کہ مریم نوازشیف کی ووڈ کو عزت دو کی جو طاقت ہے جو جو آواز ہے اس کو وام تک پچھانا آپ کے ذریعے میرا concern یہ ہے کہ خواجہ محمد عاصف صاحب چلی رمغان سبانی صاحب کسی جگہ پہ متحرک ہے ان کا پیغام ہے تو آپ کے ذریعے overseas تک پچھانا میرا کوئی concern نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں مجھے یہ ہے کہ مجھے بس آپ کی محبت ہے آپ کے آپ اپنے محبتوں سے نوازشتے ہیں تو مجھے بس اتنا concern ہے کہ میری پارٹی کا پیغام میری پارٹی کا پیغام لوگ کو بتایا جائے میں کسی کے اپنی اپنی خواہش نہیں جو قیادت حکم کرے ہم قیادت کے ساتھ ہیں آج وہ میں آج اس بڑی محفل میں کہہ رہا ہوں آج وہ notification دکھا دے اپنا ٹھیک ہے میں صبح سے صدر نہیں لکھوں گا میں بلکل مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی وہ اپنا notification انہیں لان کیا نا official body official body کر رہے ہیں بھائی official body کے ساتھ ایسے ہی ایک notification add کر دو ہم صبح سے لکھنا بند کر دیں گے نہیں تو کچھ دوست ہیں وہ لکھنا بند کر دے بھائی آپ کی خواہشوں کے مطابق کچھ نہیں ہوگا یہ بات اپنے ذہن ہی رکھ لے کسی کی خواہش کے مطابق کچھ نہیں ہوگا لیکن میرے بڑوں نے میرے بڑوں نے میری تربیت نے یہ سکھایا مجھے کہ تو ہم نے کسی کو محترم کے علاوہ نہیں بلانا بھائی کے علاوہ نہیں بلانا کیونکہ ہم بلینک میلر تو ہے نہیں ہم نے سیاست کرنی ہے ہم نے رات کے اندیرے میں چار لوگ کٹھا کر کے ٹھیک ہے ایک نیا گروپ تو کریٹ کرنا نہیں ہے ہمیں ضرورت نہیں کسی چیز کی ہم جو کریں گے اپن کریں گے یہ پرینس کانفرس کی بھی ضرورت نہیں تھی یہ خاص کار اس لیے ضرورت پڑی اس کی کہ جو ہمارے مسلمی قنون کے ورکس تھے جو خاص کار شاکوٹ گئے ہوئے تھے جو خاص کار شاکوٹ گئے ہوئے تھے ان کا اس لکے سے تعلق بھی نہیں ہے الیکشن کے لیے وہ وہ لوگ جو تھے وہ بدل تھے اس وجہ سے کیونکہ ایک شخص کلیم کرتا تھا ٹھیک ہے تو ان دوستوں کے لیے پیغام ہے یہ بے فکر ہیں وہ کوئی رشدار نہیں ہے وہ رشدار بالکل دور کا رشد اس کا تعلق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ان کے میں اپنے دوستوں کو اپنے بڑکس کے پیغام دھتا ہوں آپ اصلی رشدار ہیں ان کے آپ ہیں جو دن رات کشاں ہیں ان کی کامیابی کے لیے رانہ زوید صاحب سے سوال کرنا چاہوں گے رانہ زوید صاحب آپ مبارک و آپ کو جنرل سیکٹری کا دیا گیا اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ جنرل سیکٹری ہیں تو آپ اس صورتحال سے سے کیسے نورت آزماؤں گے ان لوگ یہی پر ہیں تو آپ آپ کے خیال میں کیا دیا جائے جیسے آپ ملک صاحب نے جس طرح بات کیا آپ کیا سوچتے ہیں اس طرح کیسے کیسے بہت شکریہ ملک صاحب سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی ملک منظور حسین عوان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ جنرل سیکٹری کے عوضے پر فائز کیا پہلے بھی میں پارٹی میں ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا درینہ تعلق ہے لیکن پارٹی کے لیے خدمات جو بھی سر انجام دیں بھائی کے کہنے پر ان کے توسک سے ہوئیں تو انشاءاللہ انہوں نے یہ ذمہ داری مجھنا چیز کے کندوں پہ ڈالی ہے تو جو بھی مجھے حکم ہوگا انشاءاللہ پہلے بھی ان کی سارے احکامات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے آئندہ بھی کروں گا اور آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم کے توسک سے ملک صاحب کی دل کی آواز شاید وہ حزت و احترام میں نہیں کہہ سکے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سعودی عرب میں کسی ایک شخص کو اس پارٹی پہ شک خون مارنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ دیں گے اور نہ دی ہے کبھی اور باقی بات جو ہے قیادت کے ساتھ ہیں جو ان کا حکم ہوگا سرخم تسلیم کریں گے ان کو ساتھ لے کہ چلیں گے جی اچھا چودری صاحب چودری راگنری بھٹا صاحب آپ کو بھارک ہو اور آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو چلپنے اعفاد اور اپنی نئی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ آپ ہوگا میں بہت مشغور ہوں ملور آمان صاحب صاحب جنہیں نے مجھے نئی ذمہ داری سوپی ہے تو پہلے بھی ہم لوگ بچوں سے ہی مسلم لگرون کے ہیں اور نون کے ساتھ ہی ہم نے زندگی گزاری ہے اور بہت ہی میاں محمد نواز شریف سے ہمارا پیار ہے پالٹی سے بڑا پیار ہے تو ہم پیداشی مسلم لگنون میں ہیں پورا خاندان اور انشاءاللہ آگے بھی مسلم لگنون کے ساتھ ہی ہیں تو اس حوالے سے گروپ بندی جو ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے جو انہوں نے مطلب یہ شروع کیا ہے ہمارے بزرگ ہیں محترم ہیں تو ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے ایک یکجہ ہو کر رہنا چاہیے اور پالٹی تو مضبوط کرنا چاہیے آج میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ملک صاحب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ قیادت کے طرف سے نہیں ہے تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہے کہ این اور منشور کی خلاف ہے تو پھر آپ قیادت سے مطالبہ کریں گے کہ ان سے خلاف ایکشن لیا جائے یا نہیں حضور حضور آپ دیکھیں نوٹیفکیشن افیشل ہوتا ہے آپ کو نا آپ جانتے ہیں افیشل افیشل لکھا ہے افیشل کے ساتھ نوٹیفکیشن لکھا دینا میں چیلنج کرتا ہوں ایک دن دو دن دس دن پندرہ دن بیس دن ایک مینا آپ افیشل کے ساتھ اپنا نوٹیفکیشن لگائے نا افیشل لکھنے سے افیشل کا مطلب تو پڑھ لیں اصل میں مشکل یہ ہے کہ بابہ صحافت والے بھی ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پڑھے لکھے بھی ساتھ نہیں ہیں کچھ تلیم ہوتی تو افیشل کا مطلب ہی ہوتا کہ افیشل کا مطلب کیا ہوتا ہے افیشل لکھنے سے نہیں ہوتا افیشل ہونے سے ہوتا ہے تو دونوں گروپ آپ ایسا کریں نا آپ لوگ کچھ نا میں یہ آپ کا محبت کے دروازے کھولیں میں تو پھر بھی یہ کہوں گا ٹھیک ہے کچھ گٹ ڈالیں کسی کو تلیم دیا کریں بھائی اس کا یہ مطلب ہے یہ لکھنا یہ نہیں لکھنا تو آپ لوگ کریں ہم کیا کر سکتے اس میں ایسی 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 مرکزی قیادت سے آپ کیا بات کریں گے آپ نے بات کی ہے اس بارے میں یا آپ کو کوئی پلان ہے یا آپ انگیج ہیں ایسی 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 آپ لوگوں کا شکریہ میں دونوں گروپس کا انتہائی ممنون مشکور ہوں ہمارا مقصد اپنی پارلٹی کو متحد کرنا ہے اپنی پارلٹی کے ورکرز کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی کو بھی مسلمی نون پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اللہ کے فضل کرم سے کسی کو بھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے اللہ کے فضل کرم سے اور ہم ہر وقت کشاں ہیں ہر وقت ہر بات کا جواب دیں گے یہ چند دن تھے جو ہم نہیں بول سکے وہ صرف صرف اس کی ایک وجہ ہے وہ سیالکورڈ کا پی پی تھرٹی ایڈ کا لیکشن ہے حمودر مصروف ہے جیسے یہ لیکشن ختم ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ طاقت کس کے ساتھ ہے اللہ کے فضل کرم سے موسیقا موسیقا